بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں اور خبروں کے ساتھ آج کے خبارات کے ساتھ سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے حضرت خدمت ہو اس وقت بڑی جو ایک بحث چل رہی ہے جو سیاسی بہران ہے پاکستان کا اس کی مختلف چہتے ہیں اور سوشل میڈیا اور پاکستانی جو مینڈ سٹی میڈیا ہے اس کی مختلف چیزوں کو کور کرتا وہ نظر آ رہا ہے سب سے پہلے تو یہ بات کہ حکومت پی ٹی آئی کے جلسے سے بہت خوف زدہ ہے اسلام آباد میں ہونے والے جلسے سے اور آپ اس کا پندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے لیجسلیشن کر دی ہے کہ اگر بغیر اجازت کے کوئی جلسہ اسلام آباد میں کیا گیا تو اس کے پارٹسپنٹس کو تین سال کے لیے جیل میں ڈال دے جائے گا اب یہ مسلم نگ نور کی حکومت ہے جو آزادی اظہار کے بارے میں کیا بات کرتی تھی اور جب آپوزیشن میں تھے تو کیا باتیں کرتے تھے لیکن اب اسلام آباد کے اندر جو مظہرہ ہے اگر حکومت اس کی اجازت نہ دے تو اور کوئی اگر اس میں وہ کرے تو تین سال تک وہ اسے جیل میں پھینک سکتے ہیں یہ نئی لیجسلیشن اس جمہوریت اس جمہوری حکومت نے کیا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں عرفان صدیقی اور دوسرے اور جو ایمکیم کے لوگ ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں جت سے آ جاتے ہیں اور یہ سارے شیئر میں کنٹینر لگے ہوئے ہیں لیکن گورنمنٹ کسی کو سوائے اپنے کسی کو یہ پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دیتے تو یہ ایک تو آپ کو یہ نظر آتا ہے دوسرا پی ٹی آئی نے اپنا جلسہ جو ہے وہ کیونکہ یہ جو ترنول کی جگہ ہے یہ بڑی چھوٹی جگہ تھی اس کو سنجانی جو اسے چند میل پہ ہی ہے جی ٹی روڈ پر وہاں پر جگہ آپ نے مختص کیا اور بالکل اب اس بات کے امکانات ختم ہو گئے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنا جلسہ ملتوی کرے گی جو مرضی حکومت کر لے یہ پی ٹی آئی لیڈرشپ نے واضح کر دیا کہ جلسہ ہوگا تو اب یہ حکومت کے لیے ایک خاصی جو ہے وہ درد سریع ہے اسی بیچو بیچ آہ اختر مہنگل نے استیفہ دے دیا اور محمود خان اچکزئی کے ساتھ انہوں نے پریس کانفنس بھی کی اور اس میں جو بات انہوں نے کہی کہ کسی کو پاکستان میں ادراک نہیں ہے بلوچستان کا ایشو کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی مدد نہیں کر سکے اپنے عوام کی اور یہ جو سارا نظام ہے جس میں پارلیمان ہے جس میں عدلیہ ہے جس میں ایون فوج کو انہوں نے کہا جی ایچ کیو ہے یہ بلوچستان کے مسائل حل نہیں کر سکتا تو اس لیے میں اس نظام میں سمجھتا ہوں کہ رہنا فضول ہے اور انہوں نے استیفہ دے دیا اور محمود خان اچکزئی بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کی جو مختلف چینلز پر جو گفتگو ہے جو آج میڈیا میں ریپورٹ ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نائنٹین فورٹی سیون میں انگریز نے تو اس ملک کو آزاد کر دیا لیکن ہمیں آزادی نہیں ملی بڑی شدید تنقید کی ہے میں ان کے الفاظ دورانا نہیں چاہتا چار ازلا کے حوالے سے اور فوج کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں ہم کوئی خیرات نہیں مانگ رہے ہیں ہم آزادی مانگ رہے ہیں اور پھر انہوں نے ایک اور جگہ یہ کہا کہ اگر شہباز شریف یہ لکھ دیتے عدالت کو کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو آپ زمانت پر رہا کر دیں تو اس سے کیا فرق پڑتا کیا وہ ملک سے بھاگ جاتے بھئی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں عمران خان ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے تو وہ کہاں چلے جاتے شاہ محمود قریشی کہاں چلے جاتے لیکن سیاستدان جو ہیں اگر وہ سیاست نہ کریں تو پھر معاملات جو ہیں وہ بڑے بڑے خراب ہے اور انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جمہوریت کو کیا فائدہ ہے اس بات سے کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو اس حکومت میں جیل کے اندر رکھا ہوا ہے دوسری جانب اب نون لیگ جو ہے پہلے کہتے تھے کہ نو مئی پر تحریکین صاحب معافی مانگے تو ان سے بات چیت ہوگی لیکن اب کہہ رہے ہیں غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار یعنی اب نو مئی والی جو معافی کی بات ہے اس سے تھوڑا سا مجھے وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں لیکن ایک ایشو میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ اگر نون لیگ نواز شریف اگر مذاکرات سنجیدگی سے کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے کرنا چاہتے ہیں جیسے چیکزی صاحب نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے آنوریبل ایگزٹ کے لیے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر سکتے ہیں لیکن اقتدار کی بندر بانٹ کے لیے ہم ان کو یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ آ کے ڈکٹیٹ کریں کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا تو اسی طرح اگر میاں نواز شریف کے ذہن میں یہ آگے یہ بات کہ ووٹ کو عزت دو ہی ان کا جو نعرہ ہے وہ واپس اس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو بھئی اگر عمران خان سے مذاکرات کرنے ہیں تو آپ جیسے اچکزی صاحب نے کہا آپ پی ٹی آئی کے لیڈرز کو ان کے ورکرز کو چھوڑ دیں اور اس کے ساتھ آپ یہ اعلان کر دیں کہ ہم الیکشن کی تاریخ کے لیے اور آئندہ الیکشن کے لیے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو گورنمنٹ ہے we will not stay in this گورنمنٹ کچھ ذکر نہ کریں فارم 47 فارم 45 کا اور یہ کہیں کہ forget about the past چلیں آگے چلتے ہیں اور ہم مذاکرات کرتے ہیں عمران خان اور ان کی جماعت سے اگلے سیٹ اپ کے لیے اور اگر اس میں اس بیچ میں اگر وہ حکومتوں سے استیفہ دے دیتے ہیں نون لیگ والے تو politically اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی sincerity کو prove کرتے ہیں ابھی کیا ہے کہ ابھی جن لوگوں نے ان کو اقتدار پر بٹھایا ہے وہ ان کے hostage ہیں ان کی مرضی کے بغیر وہ استیفہ نہیں دے سکتے ان کی مرضی کے بغیر وہ کوئی بات نہیں کر سکتے ان کی مرضی کے بغیر وہ آئندہ کسی چیز کا اعلان نہیں کر سکتے تو اس لیے عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان سے کیا مذاکرات کروں جن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی تاریخ کا اعلان کر سکیں کسی چیز پر decision کر سکیں کیونکہ ان سے جب بات کہتے ہیں تو ماضی میں انہوں نے کہا کہ بس چیف صاحب نے فیصلہ کر دیا تو وہ ہی ہم نے ماننا ہے تو اگر نون لیگ یہ gesture دیتی ہے کہ اب وہ independent ہو گئے ہیں اور اب انہیں ان بساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے اور اقتدار ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا نظام کی بہتری کے لیے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اسلیفہ دے دیں حکومتوں سے اور عمران خان صاحب کے ساتھ آ جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں لیکن وہ حکومت میں بھی رہنا چاہتے ہیں اور مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس غیر قانونی حکومت کو لیجٹمیسی حاضر ہو جائے اب یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہوتی جا رہی ہے اچھا سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑا جو حکومت کی غلط کاریاں ہیں جس طرح سے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کو ہائلائٹ کر رہا ہے آپ دیکھیں کل پشاور میں پنجاب سے سی ٹی ڈی کے کے لوگ جو ہیں وہ ایک چھکے دار کو اغواہ کرنے چلے گئے اور قانون کے مطابق جو مقامی پولیس ہے اس کو اطلاع دینی ہوتی ہے اس کی مدد سے آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن نہیں وہ گھس گئے وہاں پہ تو لوگوں نے ویگو ڈالے کو بھی پکڑ لیا اس سی ٹی ڈی کے اہلکار کو بھی پکڑ لیا اور ایک اہلکار اس کو چھوڑ کے وہاں سے بھان گیا تو مجھے بتائیے کہ یہ ایک ادارہ اگر اس طرح کے غیر قانون یہ کرنیپنگ ہے یہ اغواہ ہے آپ پھر دوسرے صبح میں جا کے اب یہ مین سٹریم میں آپ کو کوئی خبر یہ نظر نہیں آتی لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کو نظر آ رہا ہے پھر ایک ہم مراد سعید کے خلاف کیمپین اور میں حیران ہوں جاوید چوڑری صاحب پر میں ان کے بڑے عزت کرتا ہوں because he is one of those journalists جنہوں نے مجھے فون بھی کیا اور میں ان کا ذاتی طور پر احسان مند ہوں لیکن بیٹھ کے کہیں سے کوئی بریف آ گیا جو مراد سعید اور علی امین اور وہ ایسا میں حیران ہوں کہ یہ لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ان کا status کیا ہے لوگ یہ دانشور ہیں لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ پروپرگنڈہ سٹوڈ بنے ہوئے ہیں یہ دیانتداری سے اگر آپ کسی چیز کا انیلیسس کریں تو سمجھ بھی آتی ہے پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کون لوگ کہہ رہے ہیں آپ نام لیں ان کا یہ کوئی بات ہے آپ اپنی خواہشات کو یا کہیں سے کوئی بریف بن کے آ گیا ہے تو اس پر آپ یہ اس طرح کی بات کریں very sad ایک یہ افسوسناک ہے اور مراد سعید ان کے لیے ایک بیانک خواب بن کے رہ گیا کیونکہ عمران خان کا لوائل ہے اور دوسرا جو اخبارات میں آج ہے چیز کے ملٹری کورٹس عمران خان نے جو پیٹیشن دائر کی ہائی کورٹ ریجسٹرار نے اس پر اطلاز لگائے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے خان صاحب کو کہیں سے یہ اطلاع ملی ہوگی اور ان کے وقلا بھی یہ کہہ رہے ہیں لیکن it is so sad کہ آپ ایک سابق وزریعظم کو فوجی عدالتوں میں لے جا رہے ہیں تو یہ جو پاکستان کی عدالتی نظام ہے اس پر بھی یہ ایک آپ سمجھیں کہ عدم اتماد آپ کر رہے ہیں اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ ترین آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے اجازت اگلی ویڈیو تک اللہ نکے پا